اسلام علیکم سامین دسی قیدہ اور انیس مئی ہیں خبر کا عنوان ہے رفعہ سے آٹھ لاکھ لوگ نکل چکے ہیں اسرائیل اور امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ جو آٹھ لاکھ لوگ ہیں ان کو محفوظ مقامات پر محفوظ جنگوں پر منتقل کیا جا رہا ہے لیکن اس دوران اقوام متحدہ کے متعلقہ شعبے نے ایک بیان جائر کر کہا ہے کہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اسرائیل جھوٹ بول رہا ہے اور جو آٹھ لاکھ لوگ نکلے ہیں ان کے لیے صاف پینے کا پانی بھی محصر نہیں ہے کھانی پینے کمی ہیں یہ یوں ہی جنگلوں میں دھکے کھا رہے ہیں ان کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہیں ادھر اسرائیلی فوج غزہ کے جبالیاں علاقے کی جو گلیاں ان میں گھش چکی ہیں وہاں حملے ہو رہے ہیں اور لوگ شہید ہو رہے ہیں اسرائیل کی رکاوٹ کی وجہ سے شہدہ کی تعداد بھی حلاقت شدگان کی تعداد بھی صحیح طور پر معلوم نہیں ہو پا رہے ہیں اس بھی چونکہ اسرائیل جب کوئی بڑی کاراوے کرتا ہے اور بڑے پیمانے پر تباہی مچاتا ہے تو امریکہ اس کے بچاؤ کے لیے چند پہلوں پر کام کرتا ہے امریکہ کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے جب اسرائیل بڑا حملہ کرتا ہے کہ خاموش طریقے سے کسی اپنے افسر کو سعودی رب بھید دیتا ہے تاکہ اس سعودی شہداد شاہ محمد بن سلمان کو دھمکا کر آ جائے اور شاہ سلمان کچھ نہ کر سکے اس بار امریکہ نے یہ کیا ہے خبر آ رہے کہ امریکی قومی سلامت کے مشیر جیک سلیوان سعودی ولی اہد سے ملاقات کے لیے وائٹ ہاؤس سے روانہ ہو چکے ہیں وہ چند گھنٹوں میں سعودی پہنچنے والے ہیں جو غزہ کے حالات پر تبادلہ خیال کریں گے خبر میں تو یہ الفاظ آئے ہیں ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ شاہ محمد بن سلمان کو اندر بلائیں گے دھمکائیں گے والننگ دیں گے اور کہیں خبردار اگر کچھ بھی اسرائیل خلاب بولا یا لکھا یا بے کٹ کیا یا کوئی جنگ کی بات کی تو تمہارا حشر بہت برا ہوگا یہی وجہ ہے کہ شاہ محمد بن سلمان غالباً کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ خبر ہر بار آتی ہے کہ اب امریکہ کا فلافظر پہنچ رہا اب فلافظر وہاں پہنچ چکا ہے اب وہ شاہ سلمان سے بات کر رہا ہے بات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے عملی طور پر وہ کچھ پتن نہیں چلتا ہے اس بیچھ اچھی خبر یہ ہے کہ جنوبی افریقہ ایک بار پھر عالمی عدالت میں گیا ہے اور جنوبی افریقہ کے وقالہ نے یہ کہا ہے کہ عالمی عدالت اس بات کا ایک حکم نامہ آدیش جاری کرے کہ اسرائیل فوراں جنگ بند کر دیں اب آپ سوال یہ کریں گے کہ اگر عالمی عدالت نے ایسا آدیش جاری کر دیا کہ اسرائیل جنگ بند کر دے تو کیا اسرائیل جنگ بند کر دے گا اس کا جواب صحیح معنو میں ہے کہ اسرائیل ایک دم تو جنگ بند نہیں کرے گا لیکن دباؤ اس قدر بڑھ جائے گا اس قدر بڑھ جائے گا کہ اسرائیل جنگ بندی کرنے پر مجبور ہو جائے گا اور دوسرے متبادل راستے اختیار کرنے شروع کر دے گا آپ سوال دعا بھی کریں عالمی عدالت میں اس معاملے کی سنوائے چل رہی ہے کہ کیا جنگ بندی کا فوراں حکم نامہ فوراں آدیش دیا جا سکتا ہے یہ سنوائے چل رہی ہے اور یہ ابھی جلدی آج کل پرسوں میں فیصلہ آسکتا ہے کہ اس بارے میں عالمی عدالت کیا کہتی ہے